اہرام جن قسطہ 21 کی پوری کہانی یہ ہے قسطہ کا آغاز شانزے، نیلم مونیر اور شاین عمران عباس کے جھگرے سے ہوتا ہے شانزے اس بات سے ناراض ہے کہ شاین نے اس کی مدد قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ اس پر بہت زیادہ مگرور ہونے کا الزام لگاتی ہے شاین اسے بتاتا ہے کہ اسے اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے ادھر کامران محمود اسلم شانزے کے لیے پریشان ہے اسے پسند نہیں ہے کہ وہ جس طرح سے برطاؤ کر رہی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ شاین سے بہت متاثر ہو رہی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اسے محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اسے کسی نچلے طبقے سے تعلق نہیں رکھنا چاہے شاین اپنے دوست جگنوں آڈی خان سے ملتا ہے اور اسے شانزے کے ساتھ اپنے جھگرے کے بارے میں بتاتا ہے جگنوں اسے بتاتا ہے کہ اسے شانزے کے ساتھ سبر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کہ وہ آخر کا راس پاس آئے گی بعد میں شانزے اور شاین ایک تقریب میں دوبارہ ملتے ہیں شانزے اب بھی شاین سے ناراض ہے لیکن وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہے وہ اس کے ساتھ چھیل چھاڑ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اسے نظر انداز کرتا ہے ایپی سوڈ کے اختتام پر شانزے گھر جاتا ہے اور اپنی والدہ کلسوم اسمت زیدی کو شاین کے ساتھ اپنے جھگرے کے بارے میں بتاتا ہے کلسوم نے اسے بتایا کہ اسے شاین کے بارے میں بھولنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنے سماجی تقریب سے ایک موزن شوہر کی تلاش پر توجہ دینی چاہے اس قسط کے چندہ ہم نکات یہ ہیں شانزے اور شاین کا رشتہ اب بھی متزلزل زمین پر ہے کامران شانزے کے بارے میں فقر مند ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ شاین کے ساتھ چڑھ جائے شاین شانزے کے ساتھ سبر کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہے کلسوم چاہتی ہیں کہ شانزے شاین کو بھول جائے اور اپنے سماجی تقریب سے ایک مناسب شوہر تلاش کرے کہانی میں آگے کیا ہوگا یہ کہنا ابھی کب لز وقت ہے تاہم ایسا لگتا ہے کہ شانزے اور شاین کے تعلقات میں پیچیدگی برقرار رہے گی کامران ممکنہ طور پر شانزے کو شاین سے دور رکھنے کی کوشش جاری رکھے گا اور کلسوم غالباً شانزے پر دباؤ ڈالتی رہی گی کہ وہ اپنے سماجی تقریب سے ایک موزن شوہر تلاش کرے صرف وقت ہی بتائے گا کہ یہ کہانی کیسے سامنے آئے گی لیکن ایک چیز یقینی ہے یہ جذبت کی ایک رولر کوسٹر سواری ہونا یقینی ہے پاکستانی ڈراما ایرام جنون کے آنے والی اپیسوڈ اکی میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں شانی اپنی ماں سے بیس کر رہتا ہے وہ کہتا ہے جو سجیلہ کے لیے آپ نے انگوٹھی رکھی ہے وہ پلیز واپس کر دیں اور شانی کی ماں شانی سے کہتی ہے میں نے احتیاط سے رکھی ہے اور شانی کی ماں شانی سے یہ بھی کہتی ہے جب ضرورت ہوگی تو سجیلہ کو انگوٹھی پینا دیں گے اور شانی اپنی ماں سے کہتا ہے جس وجہ سے آپ نے انگوٹھی رکھی ہوئی ہے میں نے وہ وجہ ہی ختم کر دی ہے آپ انگوٹھی واپس کر دیں اگلی اپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شانی اپنی ماں کو متمن کر لے گا اور شانی کی ماں شجیلہ کو واپس انگوٹھی پینا دے گی اور دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شانی کی بہن شانزے کو کنویس کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ شاید آپ کو شانی نے پوری بات بتائی ہی نہیں ہے اور شانزے کہتی ہے مکمل بات کون سی اور شانی کی بہن شانزے کو سب بتا دیتی ہے کہ سجیلہ شانی سے محبت نہیں کرتی وہ پہلے اس کی مگتر تھی اب اس نے مگنیٹ توڑ دی ہے اور شانی کی بہن شانزے سے یہ بھی کہتی ہے کہ شاید آپ کو شانی نے مکمل بات بتائی نہیں ہے اور شانی کی بہن یہ بھی کہتی ہے کہ شانی بہت پرشان ہے سجیلہ کی وجہ سے اور آپ لوگ آگے یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سجیلہ کی ماں شانی کی ماں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ سجیلہ کا نصیب تو اسی گھر سے جڑا ہو گیا ہے اور آگے سے شانی کی ماں کہتی ہے چاہ تو ہم نے بھی یہی تھا اور شانی کی ماں یہ بھی کہتی ہے کہ سجیلہ نے ہمیں بہت زیادہ دوخ دیا اور سجیلہ کی ماں کہتی ہے کہ میں مانتی ہوں کہ سجیلہ سے گلتی ہوئی ہے اور سجیلہ کی ماں کہتی ہے کہ سجیلہ جس بات کی وجہ سے آ کر اس نے یہ سب کچھ کیا اور آگے سے شانی کی ماں کہتی ہے کہ شیشی میں ایک بار بال آ جائے پھر وہ بال جاتا نہیں کہانی میں کافی زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں اور آپ لوگ آگے یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں شانی شان سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ جانتی ہیں پھر بھی آپ مجھے بھگاتی ہیں اور شانی شانی سے کہتی ہے اس سے مشرمات دیئے کرو جس پر خود عمل نہیں کرتے اور شانی شان سے کہتا ہے میں آج تک آپ کے پیچھے نہیں بھاگا اور شان سے شانی سے کہتی ہے آپ سجیلہ کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں نا اور شان سے شانی سے یہ بھی کہتی ہے کہ میں سجیلہ کو ڈسکاس نہیں کرنا چاہتی اور شانی شان سے کہتا ہے کہ وہ محبت ہے کوئی شراب نہیں اور شان سے شانی سے یہ بھی کہتی ہے جو محبت گھرزوں کے ساتھ جڑی ہے وہ محبت نہیں ہوتی وہ سازش ہوتی ہے اور آپ لوگ اگلی قسط میں یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں شانی کی ما شانی کی وجہ سے بہت پرشان ہے وہ کہتی ہے کہ شانزر کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا سجی اللہ کی محبت اس کے دل سے جاتی ہی نہیں ہے اور شانی کے بہن شانزر سے یہ بھی کہتی ہے کہ شانی آپ سے جتنی بھی نظریں چورا لیکن آپ کی محبت اس کے دل میں دستک دیتی رہ گی اور شانی کے بہن شانزر سے یہ بھی کہتی ہے کہ میری اور امی کی یہی خواہش ہے کہ شانی آپ کی محبت کو تسلیم کرے اور آپ لوگ آگے یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شانز شانی سے کہتی ہے کہ مجھ سے ایک وعدہ کروں جب کبھی آپ کو یقین ہو جائے کہ سجلہ ایک سراب ہے تو مجھے ضرور بتاؤ گے اور شانز شانز سے کہتا ہے کہ زندگی کا جب پتہ چلتا ہے کہ زندگی سراب ہے تو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور شانز شانی سے کہتی ہے مجھے اپنی محبت پر بہت یقین ہے ایک دن لوٹ کر تو میرے پاس ہی آو گے اور شانز شانی سے یہ بھی کہتی ہے کہ آخری سانس تک تیرے انتظار کروں گی آج کے ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں لازمی دیجئے آج کے ہماری انفرمیٹر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل زیگم ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کو ساتھ تب تب اللہ حافظ